پاکستان کی سب سے مہنگی پروپٹیز کس جگہ پہ واقع ہیں اس وقت میں موجود ہوں پلیوری اسلامباد میں اور یہ جنہ ایونیو جو ہے یہاں پہ پاکستان کی سب سے مہنگی کمیشل پروپٹیز آپ کو ملتی ہیں یہاں پہ آپ کسی بھی شاپ کا ریٹ چیک کر لیں آپ کو کروڑوں ملے گا اور اگر لیٹس اے اس کے رائٹ اور لفٹ سائٹ پہ دیکھیں جو ریزیڈنشل پروپٹیز ہیں وہ پاکستان کی سب سے مہنگی ریزیڈنشل پروپٹیز ہیں میں آپ کو ریٹس وائز ایگزمپل دوں گا تو اسے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میری ایکسپنسیف پروپٹیز سے کیا امراض ہے پر ایزمپل جس جگہ موجود ہیں جنہ ایونیو پہ یہ پاکستان کی سب سے بیزیس روڈ کاؤنٹ ہوتی ہے اس کی بڑی سیمپل سی ریزن ہے کہ جتنے بڑے بڑے کورپرٹ ہیڈ آفیسیز ہیں جیسے میری لیفٹ سائیڈ پہ بھی یو فون کی بیلڈنگ ہے اس کے ساتھ بلکل آپ کو مال آف اسلامباد ملتا ہے جو بیریئر ٹاؤن کا پوجیکٹ ہے اس کے بلکل ساتھ سعودی پرک ٹاور ہے سعودی جرمن ہسپرل بھی یہاں بھی ہے اس کے علاوہ رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو آپ کو میرے میٹرو نظر آ رہی ہوگی جو کہ جڑوان شہروں کو آپس میں کننیکٹ کرتی ہے تو کسی بھی سینٹرلائزڈ لاہور میں یہ ہے میٹرو کا سسٹم کہ مین جو آپ کا بولیورڈز ہیں لاہور میں جو مین مین روڈز ہیں وہاں پہ کنیکٹیوٹی ہے بل لاہور اور اسلامباد ایک امپیریزن میں جو بڑا فرق آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اس روڈ کے انڈ پہ آپ کو پاکستان کی پارلیمنٹ جہاں پہ جتنے منتخب ہمارے نمائندے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ اس کے ساتھ ساتھ پرائم نسٹر ہاؤس پریزیڈنٹ ہاؤس وہ آپ کو بلڈنگز ملتی ہیں اور جتنی منسٹریز ہیں یعنی کہ سیکریٹس ہیں کہ جتنے سرکاری ملازمین کسی منسٹری میں کام کرتے ہیں فورن منسٹری انٹیری منسٹری یعنی جس طرح کی منسٹری کا آپ نام لیں ان سارے کے آفسیز یہاں پہ آتے ہیں اب یہ تو ہوگی سب سے ایکسپنسیف پروپٹیز کی بات یہاں پہ عمران خان کی گورنمنٹ میں جب عمران خان نے لاسٹ ٹنیور میں نیو بلیوری اسلامباد لانچ کیا تھا اس سے آگے ایکسٹینشن میں آتا ہے بریہ وہ میں کسی اور ویڈیو میں دکھا دوں گا اس ایریا میں جو پلوٹس کی بیڈنگ کی گئی تھی تو نارمل پلوٹ جو تھا وہ دو دو ارب روپے کا بیکہ تھا میرے خال میں کنال یہیڈ کنال کے جو پلوٹس تھے جو چھوٹے پلوٹس تھے بڑے پلوٹس کی تو بات ہی نہ کریں اب یہ ہوگی کمرشل پروپٹیز کی بات ریزیڈنشل پروپٹیز کی بات کریں تو یہاں سے جنیو نیو کے لیفٹ سائیڈ پر اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو ای سکس اور ای سکس کا ایریا ملتا ہے اور ای سیون اور ای سیون کا ایریا ملتا ہے اور رائٹ سائیڈ پر جائیں تو جی سیون اور جی سکس کا ایریا ملتا ہے اب یہ جو ایریاز بنتے ہیں یہ پاکستان کے سی ڈی اے کے زون ون میں آتے ہیں جب سے اسلامباد پاکستان کا دارالحکومت بنے ہیں تو یہ والے ایریاز جو ہیں وہ لوگوں نے سب سے پہلے آپ وہ کہہ لیں کہ آکے یہاں رہائش شروع کی تھی تو یہاں پہ آپ کو پاکستان کے ٹاپ نوٹ جو بزنس مین ہیں ان کے ملیں گے رہائشیں ملیں گی پاکستان کے جتنے بڑے پولیٹیشنز ہیں ان کی رہائشیں ملیں گی جو عام طور پر ہمارے بیوروکریٹس ریٹائیڈ ہوتے ہیں ہائر رینکس پہ ان کی رہائشیں ملیں گے آپ کو اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جتنے موصلی جنرلز برای ریٹائیڈ ہوتے ہیں جیسے آرمی چیف ہمارے ایکس آرمی چیف اور ایکس پریزیڈنٹ پرویز مشرف انہیں گھر بھی یہاں پیچھ آتا ہے تو یہ والا ایریا جو نا اس لحاظ سے بہت زیادہ پوش منتا ہے اگر شام کے وقت آپ یہاں پہ کس آرم آرکیٹ ایف سکس نے وزٹ کریں تو آپ کو نارملی پولیٹیشنز اور اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ میڈیا پرسنلز وہ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ ریزن ہے کہ بلیوری اسلامبہ جو آپ اسے بلیو چپ انویسمنٹ بھی کہتے ہیں جن لوگوں نے یہاں پہ ارلی ڈیز سے لے کے اب تک جو انویسمنٹس کی ہیں ان لوگوں کے رنٹل ویلیو چیک کریں تو وہ ملٹیپل فولز جا چکی ہیں مطلب ابھی یہاں پہ اگر چھوٹی سے چھوٹی شاپ کے بیلیو چیک کریں رنٹ کی تو دو ڈائی لاکھ تین لاکھ رو پر رنٹ ہے سو سکریفٹی اگر آپ بڑے آفسیز پہ جائیں اور بڑی پراپٹیز پہ جائیں تو آپ کے اتنا ہی رنٹل ویلیوز زیادہ ہوتی ہیں تو اس لحاظ سے جو بلیوری کی انویسمنٹ ہے جن لوگوں نے ارلی ٹائمز میں کی ان لوگوں کو یہاں بہت بینفیٹ ہوا ایک جو بلیوریہ کے بہت بڑا کون ہے میٹرو کا تو بینفیٹ ہے جو بہت بڑی نیگٹیوٹی ہے وہ یہ جو کنٹینرز آپ کو نظر آ رہے ہیں کنٹینرستان بناتا ہے بلیوریہ حام دور اسلامباد میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بالکل انڈ پہ آپ دیکھیں تو وہ آپ کو جنہ ایبنی اور پارلیمنٹ ہاؤس نظر آ رہے ہیں جنہ ایبنی کے انڈ پہ پارلیمنٹ ہاؤس نظر آ رہے ہیں اب جس نے بھی اتجاج کرنا ہو مولانا فضل الرحمان ایٹ کوڈ بھی عمران خان ایٹ کوڈ بھی اینی پولیٹیکل پارٹی ریلیجس اور ادروائز وہ لوگ یہاں پہ اتجاج کرتے ہیں تو بلیوریہ میں یہ آپ کو بہت بڑی نیگٹیوٹی دیکھنے کو ملتی ہے کہ یہاں پہ آئے روز کوئی نہ کوئی اتجاج چل رہا ہوتا ہے جیسے پچھلے دنوں یوٹیلٹی سٹور پاکستان کا اتجاج یہاں پہ چل رہا تھا ان کے امپلائیز کا اور کوئی نہ کوئی ایسا لازمی یہاں پہ ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے جو بہت ہیپننگ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ آپ کو ٹریفک دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ اوہرال بلیوریہ اسلامباد کا ایک وزٹ تھا جنرل سا جسے میں نے ٹرائی کیا کہ بلیوریہ اسلامباد کے حوالے سے میمبرز کو بتاؤں کہ جو ہمارے ویورز ان کو بتاؤں کہ کیوں بلیوریہ اسلامباد کو بلیو چپ انویسمنٹ کا جاتا ہے کیوں یہاں پہ پراپیٹیز کی ویلیو اتنی زیادہ ہیں کہ اگر until or unless you are not running a billion dollar company آپ یہاں پہ building یا کوئی بڑا office جہاں کو بڑی shop لے نہیں سکتے پرچیز نہیں کر سکتے ہاں definitely آپ اسے rent پہ لے سکتے ہیں اور اس سارے area میں آپ کو اتنی پوش properties ملیں گی جتنے five star hotels ہیں پاکستان کے دو main ہیں میریٹ اینٹ سرینہ دونوں یہاں پہ اسی vicinity میں آتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو جتنی آپ top not جو government ہیں authorities ہیں ان کی رہائشیں یہاں پہ ہیں ان کے offices یہاں پہ ہیں تو اس لئے بلیور اسلام بات جو ہے وہ سب سے زیادہ پوش اور سب سے زیادہ expensive properties count کیا جاتا ہے